نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولیہ القریب اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین محترم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریصے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پرشانیوں کو دور فرمائے ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرط البقرہ کی خاص فضیلت اس کے پڑھنے کے فائدے تو اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہے انشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صحیح حدیث ہے اور سرط البقرہ کی فضیلت میں یہ حدیث ہے حدیث کیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بنا لو یعنی کہ قبر نہ بنا لو یعنی جس طرح قبرستانوں میں مردے ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فیضہ ذکر و تلاوت کے انوار و اثار سے خالی رہتی ہے تم اس طرح نہ بنا لو بلکہ اپنے گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمول رکھا کرو اپنے گھر کو ذکر و تلاوت سے معمول رکھا کرو اور جس گھر میں خاص کر سورہ بکرہ یہاں پر خاص کر سورہ بکرہ کا نام دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں خاص کر سورہ بکرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آسکتا سبحان اللہ یہ سورة البکرہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس گھر میں سورہ بکرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آسکتا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان میں جس طرح مردے پڑھے رہتے ہیں اور کوئی عمل کی قدرت نہیں رکھتے اسی طرح اگر تم بھی گھروں میں نفل نماز اور تلاوت تلاوت قرآن کا احتمام نہیں کرو گے تمہارے گھر میں بھی قبرستان اور تم خود مردوں کی طرح ہو جاؤ گے یہ اس کا مفہوم بیان کیا گیا کہ اگر ہم اپنے گھروں میں ذکر و تلاوت نہیں کریں گے تو ہماری گھر اسی طرح ہو جائیں گے جس طرح قبرستان ہے کوئی مردے کوئی حرکت نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے یہ بھی اس کی فضیلت ہے شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بکرہ پر ہی جاتی ہے یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس سورہ البکرہ کی کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بکرہ کی تلاوت کی جائے اس کا مطلب یہی ہے کہ تلاوت قرآن خصوصاً سورہ بکرہ کی تلاوت نہ صرف کہ گھر میں رحمت و برکت کے دروازے کھلنے کا باعث ہے بلکہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایسا گھر شیطان کی نحوست اور اس کے مکرو فریب کے سائن سے محفوظ رہتا ہے آج کل ہر گھر میں لڑائی ہے شیطانی وسوسہ ہے کہتے ہیں کہ ریزق میں برکت نہیں ہوتی گھر میں برکت نہیں ہوتی گھر کے جو ہے ماحول جو ہے بلکل عجیب سا ہو گیا ہے تو اپنے گھروں میں سورہ البکرہ کی تلاوت کرائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت اس کا فائدہ نظر آئے گا کیونکہ اس کی فضیلت حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمارے گھروں سے شیطان دور رہے گا تو انشاءاللہ بہت ساری نحوست بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور رہے گی ویسے تو عمومی طور پر تلاوت قرآن کریم باعث رحمت و برکت ہے مگر اس موقع پر سورة البقرہ کو بطور خاص اس لئے ذکر فرمایا ہے کہ اس سورت میں اللہ رب العزت کے اسما اور احکام بہت مذکور ہے یعنی کہ اس سورت المبارک میں اللہ تعالیٰ کے اسما یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور احکام بہت مذکور ہے بہت یعنی کہ ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اس لئے بھی یہ سورة برکت و رحمت کا باعث ہے سورة البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے سورت البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ایک سورت ہے سورت البقرہ کو سنام القرآن سنام القرآن اور ذرہت القرآن بھی کہا جاتا ہے سنام اور ذرہ ہر چیز کے افضل اور عالی حصہ کو کہتے ہیں بعض علماء کی نزولیق سورت البقرہ میں ایک ہزار عمر ایک ہزار نہیں ایک ہزار حکمتیں ایک ہزار خبر اور قصص ہے یعنی واقعہ ہے اسلام کے بنیادی حصول و عقائد اور احکام شریعت کا جتنا تفصیلی بیان اس سورت میں کیا گیا ہے اتنا قرآن مجید کی کسی بھی دوسری سورت میں نہیں کیا گیا غالباً اسی خصوصیت کے وجہ سے اس کو قرآن مجید میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے اور غالباً اسی امتیاز کی وجہ سے حدیث میں سنام القرآن کہا گیا ہے اس سورت کی شروع میں ایمان کے بنیادی حصول و توحید رسالت اور آخرت کی تفصیل اور سورت کے درمیان ہر شعبہ زندگی یعنی عبادات معاملات معاشرت اخلاق اور اصلاح و ظاہر و باطن بنیادی حصول و عقائد اور احکام شریعت کا جتنا تفصیلی بیان اس سورت میں کیا گیا ہے اتنا قرآن مجید کی کسی بھی دوسری سورت میں نہیں کیا گیا یہ سورت البقرہ کی بہت بڑی فضیلت ہے جتنا احکام شریعت اصول و عقائد اس سورت میں بیان کی گئی ہے اتنا کسی بھی سورت میں تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی سورت ہے سورت البقرہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ نظر آئے گا صحیح حدیث سے ثابت ہے جو بھی اپنے گھر میں سورت البقرہ کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ اس کے گھر سے نحوست دور ہوگی شیطان اس گھر سے بھاگے گا اور جب شیطان بھاگے گا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا آپ کی معاملات زندگی درست ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی آپ کی جتنے بھی کاروبار ہے جتنے بھی رزق کا ذریعہ ہے انشاءاللہ وہ بھی بہتر ہو جائیں گے گھروں میں سکون ہوگا بہت سارے گھروں میں بلا وجہ ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ لڑائی جھگڑے لگے رہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سورت کی تلاوت کریں اللہ نے چاہا تو آپ کی گھروں میں ایسی سکون ایسی رحمت چھائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم سورت البقرہ کے کچھ رکوع کے ہم اردو ترجمہ بھی سنیں گے دعا ہے کہ مجھ سے جو کچھ بھی گلتی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس ویڈیو کو لائک کر دے اور وہ لوگ جو اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ